پاکستان کے دشمن پاکستان کی ترقی نہ دیکھنے والے گدار پاکستان کی افواج کو برا بھلا کہنے والے بیغیرت انسان پاکستان کی عدلیہ کو گالیاں دینے والے چودہ اگست انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک پاکستان میں سازش رچ رہے ہیں کچھ حد تک کامیاب ہوئے لیکن الحمدللہ ہماری افواج پاکستان ہماری آئی ایس آئی ہماری تمام انٹیلیجنس خوفیہ ایجنسیز ہمارے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے وہ ان سازشی اور ان فتنہ فساد برپاک کرنے والے لوگوں کو بے نکاب کرتے رہے ہیں اور یوں الحمدللہ پاکستان کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوا ہے آج بھی وہی گردار وہی پاکستان کے مخالف اور امپورٹڈ حکومت اسلام آباد میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش رچا رہی ہے کل کا عمران خان کا جلسہ لاہور دیکھ کر ان لوگوں کے دل گبرا رہے ہیں جس میں انہوں نے پرویز الہی تقریر کرتے ہوئے یہ بتا کے گئے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کی عدلیہ کے پاکستان کی افواز کے اور تمام ادارے جو پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں جو جو ان کے اوپر کی چڑ اچھالتا رہا ہے نام لے لے کر اچھالتا رہا ہے اور پاکستان کی عوام کو مارنے اور شبے خون بہانے والوں کو پنجاب حکومت قانون کے مطابق ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی اب پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے یہ جو صادق عیاض ہے خارانہ سناولہ ہے مریم نواز ہے اتا تارڑ ہے اور اسی طرح امپورٹڈ حکومت میں مجود جیری بلاسم کے خلاف پنجاب حکومت خوب ایکشن لے گی اور کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے الحمدللہ پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک سے پیار محبت اور اس ملک کے لیے جان وارنے کا ثبوت دیا ہے پاکستان زندہ باد آئی آس آئی زندہ باد پاک فوج زندہ باد اور پاکستان کی عوام زندہ باد چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں السلام علیکم